بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین عمران خان نے آج اڈیالا جیل میں ایک بڑا فیصلہ کی اور جج بھی اس فیصلے سے بڑا پریشان ہوا کہ اب کریں کیا اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رہتا ہے تو علیمہ خان نے امریکہ کو ایک بڑا سرپرائز دینے کا فیصلہ گیا یہ سرپرائز امریکہ کے ساتھ اب دوڑیں لگنی شروع ہو گی ہیں جس رہا کل آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھی اور وہاں امریکہ میں موجود پاکستانی بھی اس میں بڑا ام کردار ادا کریں گے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا معاملہ کہاں تک پہنچا اور جو بیوروکریسی اس وقت نواز شیف کے تلوے چاٹنے میں مصروف ہے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں باقاعدہ طور پر طیبہ راجہ کس کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی بلے کا نشان اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ نے چھٹیوں میں بھی کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کی بڑی گناؤنی سازش اور پاکستان کی معیشہ تا سرمایہ کاری آنے کی بجائے جاری یہ قطر اور رومان بھی سرمایہ کاری کی دروازے بند کر رہے ہیں الیکشن قریب آ رہے ہیں بھارت میں آج ایک حملہ بھی ہو گیا تحریک انصاف کے ساتھ اب بلوچوں کی آواز بھی مل گئی اب یہ تفصیل میں ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے سائفر کیس کے معاملے میں عملان خان نے سائفر کیس کا بائیکاٹ کیا سمات چلتی ہوئی چھوڑ کر چلے گے اٹھ کر اور پھر وکلا بھی چلے گے سپریم کورٹ نے کل واضح طور پر عملان خان کو زمانت دی اس کے باوجود سرکاری وکیل یہ موقع بناتے رہے کہ سپریم کورٹ نے کہا زمانت کے اصلاحات ٹرائل کورٹ پر نہیں پڑیں گے دس گھنٹے کا ٹرائل چلتا رہا دس گھنٹے کا حلیمہ خان نے پھر کہہ دیا کہ سائفر کا کیس امریکہ میں اب ضرور فائل ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور یہ امران خان کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان میں جو واردات ہوئی اسے ہم وہاں فائل کریں گے میڈیا کو معلومات دینے سے گریز کریں گے بلکل اس میں معاملہ سمجھ میں آتا ہے کیس پر احساس انداز لیکن ہم بات کر سکتے ہیں امریکہ بلا شبہ اس معاملے میں ایک پارٹی ہے ایک طاقتوار ریاست ہے لیکن وہ اپنی طاقت کو بڑے طریقے سے منجھ کرتے ہیں مذاکرات بھی کرتے ہیں گفتگو کا راستہ بھی کھلا چھوڑتے ہیں اور اپنے ملک میں جو لاقانونیت ہے وہ اس طرح کے قانون نہیں ملاتے بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے واضح پیغام دیا تھا یہ الیکشن کا سال ہے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی سائفر سمیت کوئی معاملہ میڈیا میں پبلک میں نہیں جانا چاہیے ٹیکس پیئر پوچھتا ہے معاملات کو حل کریں سپریم کورٹ نے اسی لئے مٹی پاؤ کام کیا کل زمانت نظر آئی ورنہ سردار تارک مسعود کی طرف سے ایسے ریمارکس اور فیصلے بڑا ناممکن ہیں امریکہ اب نیوٹرل ہو چکا ہے اس معاملے میں اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے عدالتوں نے کل اس طرح کا فیصلہ دیا کہ ہم بتائیں گے تم مت ماننا امریکہ نے اپنی حلچل وہاں ضرور مچائی دیموکریٹس کے انتظار میں ہے کہ ان کے پاس یہ موقع آئے الیکشن کمپین کا یہ معاملہ بہت بڑا حصہ بنتا ہے میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں جو بائیڈن کی کمپین آپ کو یاد ہوگی پچھلے ساتھ پچھلی دفعہ صافی تک جمال خوش ہوگی اس کا معاملہ محمد بن سلمان کے خلاف ایک پروپر بیانیاں بنایا گیا کہ اقتدار میں آگے اسے انصاف تلائیں گے محمد بن سلمان کے امریکی دالتوں نے ورنٹ تک نکالے دیموکریٹس انتظار میں کہ کس طرح یہ عمران خان کے معاملے کو لے کے امریکہ میں بائیڈن کے خلاف کمپین چلائے یہ چلتا رہے گا معاملہ اس میں بات کریں گا آگے کاغذات نامزدگی نامعلوم افراد بارداتیں بھی جاری ہیں قسائی کی دکان بار بار یاد آتی ہے اس کے پھٹے کے نیچے تین چار حلکے زبان نکالے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی مونہ سلائی کی والدہ کے ساتھ دیکھیں وہ کاغذات نامزدگی چھین کر بھاگے جس طرح کتہ ہڈیت لے کے بھاگتا ہے ناکام ہوکہ ان خواتین سے وہ ہیرہ منڈی کے دلالوں کی طرح چھپ کر کے ہاتھ پیچھے باندھ کے ایک دم منظر عام سے گائے دو نہتی خواتین اور ارد کے بیٹھے تماشوین سامنے پولیس کی وردیوں میں الکار تماشاں دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں ایک تماشاں لگا ہوا یہ ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی حماد حضر کے کاغذات ریٹرنگ افسر غلام مصطفیٰ ڈوگر مو پہ کہہ رہے ہیں نہیں جمع کر سکتا صاف انکار کر رہے ہیں حالانکہ قانون وضع طور پر موجود ہے کہ ایک سزایفتہ جب تک نہ ہو الیکشن سے باہر نہیں لگ سکتے میاں محمود و رشید کے کاغذات جمع کرنے سے ڈسٹرکٹ ریٹرنگ افسر انکار کر رہے ہیں مو پہ صاف نہیں لوں گا مونہ صلحیٰ کے کاغذات جمع کروانے پہ وہاں اس کا وکیل رانہ ناصر مشتاق کو گزرات میں گرفتا ملتان میں کنفرم سویٹ کوٹ عدو کی ہے انہیں ایک سو ناسی کی وہاں پہ شبیر علی قریشی کو رٹرنگ صاف بیٹھا ہوا کہہ رہے ہیں کاغذات نہیں جمع کروں گا یہاں میں نے نون لی کو جتانہ ہے چائن کے اوپر پرچے اسلی ہو نکلی ہو جھوٹ ہو سچ ہو کاغذات جمع کرانے کے لئے بیگم گئی وہاں ملا غائب ہوگا کہتے ہیں ہم نے نہیں لینے کاغذات یاسمین راشد کے 83 سالہ خامن سے پولیس کاغذ لے کے بھاگی زخمی کیا ان کے ہاتھ پہ زخم دیکھیں کہہ رہے ہیں مجھے اوپر سے حکم ہے سینئر پنجاب کا نائب صدر اکمل باری اس کو کاغذات جمع کراتے ہوئے اغوا کر لیا انصاف یوت کے لاہور کے وکیل کو کاغذات جمع کراتے ہوئے اغوا کیا ہوا لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے ایڈوکیٹ آمر جلیل کاغذات جمع کرے پولیس نے دھکے دے کر حراسہ کیا اچھا وہی پولیس والا تھا وہ جس کی زمان پارک میں آپ کو پتہ ہے اس شکل سے پتہ نہیں تامل نادو سے آیا ہوا لگتا ہے اس شکل پہ اس کی اللہ معاف کرے جو برس رہی ہے صاف گجرات سے سلیم سرور ان کے بیٹے سلطان سرور جوڑا کے کاغذات لینے سے انکار کر دیئے الیکشن کمیشن اس وقت ان لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ مکمل طور پر نون لیگ پی ڈی ایم کو سہولتکاری کر رہے ان کے منشی صاحب جو ہیں بلکل تحریک انصاف کے جس طرح کاغذات منظور نہیں کر رہے اب یہ انتہابی عمل بین الاقوامی سطح پر ایک متنازع عمل بن چکا ہے بین الاقوامی بسرین پاکستان کا اس کا جائزہ لے رہے ہیں تحریک انصاف ہیومن رائٹس کونسل پاکستان ان معاملات میں رپورٹ کرے گی ان الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کر گا جس طرح کے معاملات اور یہ تو الیکشن ہے ہی نہیں اب نون لیگ کے لوگ ایک طرف کاغذات جمع کر رہے ہیں وہاں ریٹرنگ افسر ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں اسسسٹن کمیشنر مختلف آروز وہ مریم نواز ان کے خواجہ سے ماف کیجئے گا خواجہ امران نظیر اسے لے کے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کاغذات جمع کراتے ہوئے تیمینہ دلتانہ اپنے جمع کروانے جاری وہاں اسسسٹن کمیشنر ویالی کی وہ ڈاکٹر آئیشہ خان ساتھ پہنچی ہونی لاہور بار میں دوسری طرح امیدوار جو ان کے پولیس والے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی نہیں دے رہے تھا ابھی وہ ان کا نمائدہ وہاں گیا کہ گھنٹیں تزار کرتا رہا پھر الیکشن کمیشن سے واپس آئے جی کاپی نہیں دینی درخواست آگی ہے جب محصر ہوگی آپ کو بھیج دیں گے اپنے وقلہ کو جان بوچ کر انہوں نے چھوٹیوں پر بھیج دیا اور بدمشی کا علم دیکھیں اسلامباد میں سی ڈی اے کے افسران ویڈیو بنا کے نواز شریف کی حمایت کا اعلان گئے یہ وہ بیوروکریسی ہے جس نے الیکشن میں ڈیوٹی دینی ہے اب یہاں لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ سوال اور بڑا جائز سوال ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں اتنی مشکلات ہیں تو نامزدگی کی منظوری کا مرحلہ کیا ہوگا آپ لوگ بلکل درست سوچ رہے ہیں آپ کا سوال بھی ٹھیک ہے یہ ایسے ایسے اتراز نکالیں گے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ریٹرننگ افسر پاکستان سے یا ہندوستان سے ایسے ایسے سکروٹنی کریں گے اور اس کی بڑی وجہ میں آپ کو پتا ہوں گزشتہ دنوں میں آپ ان کے بیان دیکھیں فیصل وارڈاس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے اور میڈیا میں جو ان کے سارے ٹاؤٹ بیٹھے ہیں وہ یہ بیغامات دے چکے ہیں واضح طور پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو کسی صورت میں ہم کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیں کروائیں گے تو مسترد کریں گے تمام شہادتیں اس وقت ویڈیو کی صورت میں دنیا بھر کے پاکستانیوں کے موبائل میں پہنچ چکی ہیں ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بیٹھے ہیں امریکہ سے لے کے یورپ اور یہ شہادتیں اکٹھی کر کے ان تمام ذمہ دار اداروں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں پاکستان کی عوام لیکن انہیں روکے گی ہائی کورٹ میں دیکھیں انہوں نے جمعانہ کروانے کی درخواست کی جاج باکر نجفی صاحب کے پاس انہوں نے کہا الیکشن کمیشن اقتماد کرے وقت کم ہے سپریم کورٹ کے اقماد بالکل واضح ہیں تمام انتظامیہ الیکشن کمیشن کے نیچے یہ شکایات جائز ہیں آپ کیوں نامزدگی کے کاغذات نہیں لے رہے ٹرننگ افسران کو بلا کے پوچھیں لیکن انہیں لیا ہی اسی لیے گیا تھا سپریم کورٹ انہیں کھولنی چاہیے جس طرح لاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہفتہ اتوار سنوار چھوٹیوں کے باوجود کھولیں کہ سپریم کورٹ بھی رات کو کھولیں خان کے معاملے پر سپریم کورٹ ہی کھولی تھی بندیال نے تباہی چڑھائی تھی آج الیکشن بھی سیتا تباہ برباد ہو رہا ہے وہ ایک واردات سپریم کورٹ کی آج بھاری پڑھ رہی ہے عدالتیں کھول کر دیکھیں کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے اس الیکشن میں اب یہ معاملہ تو رہا ہی نہیں لیڈ کا یا جیتنے کا سنم جعوید مریم نواز کو کتنی لیڈ سے ہرائے گی یہ معاملہ نہیں ہے معاف کیجئے گا اگر سنم جعوید مریم نواز کی زمانت ضبط نہ کروائے تو یہ الیکشن بیکار ہے اب دیکھیں انہیں ایک سوننیس سے اس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو مریم نے ایک سوننیس سے واپس لے ایک سو بیس انہیں ایک سو بیس میں جات جمع کروائے اتنا ڈار اور خوف طیبہ راجہ فیضل حسن چوہان سمیت ان تمام لوگ کا مکمل صفایہ نہ کرے تحریک انصاف مخالف لوگی اگر زمانتیں ضبط نہ ہو تو یہ الیکشن دھاندلی والے ہیں اب ہار جیت کا لیڈ کا معاملہ ہی نہیں عثمان ڈار نے تو کہا ہم خواجہ عاصف کو دس ہزار کی لیڈ سے سٹارٹ لیتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ لوگ عوام کی عدالت میں مسترد ہو چکے ہیں یہ چوروں کی طرح مو چھپا کے آتے ہیں شاہ محمود قریشی کے آج اڈیالہ وکیل پہنچے ان کی بیٹی مہرین قریشی اور مہربانو قریشی دونوں عدالت میں وہ کہہ رہی تھی پہلے مصدقہ نکل جو سپریم کورٹ نہیں دے رہی تھی وہ ملی پھر شوٹی بانڈ لیا اسلام بعد جوڈیشن کمپلیکس پہنچے تو وہاں تعلہ لگا ہوا تھا پھر مجبوراں وہ عبور حسنات کی عدالت میں چلی گی کہ وہاں سے روبکار جاری کروانے کی درخواست کریں آٹھ گھنٹے آج بھی سوری دس گھنٹے آج ٹرائل چلا مقلع کی شہاتے پھر ریکارڈ ہوگیں لیکن آج بھی رہائی شاہ محمود قریشی کی نہیں ہو سکی یہ کس قسم کا ٹرائل ہے سپریم کورٹ کل زمانت دے رہی ہے یہ سپریم کورٹ کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر رہا اور یہی اصل وردات ہے کہ سپریم کورٹ بٹی پاؤڈ ڈالے گی آپ نے جو مرضی کر رہے ہیں بیریسٹر گور نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا اور پہلی دفعہ کھل گی ہم بھی اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور ہم پارٹی ویسے ہی چلائیں گے جیسے ہماری پارٹی چل رہی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں مانتے خان نے بھی ٹھیک کیا ہے جو اتجاج کیا بائیکارڈ کیا ان کے فیصلے کا عمران خان سمیت دیکھیں ان تمام لوگوں کو سمجھے خان نے کہا ہوئے بارہا میں چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنا گے پھر بڑے ٹارگٹ دو دیکھتا ہوں وزیراعظم بننا اس کا ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو چکا وہ ختم ہو چکا وہ معاملہ ختم اب خان وزارت عظمہ نہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی انصاف پر معاشرہ عوام گون کی حقوق کے اور ان کی پچھتر سال کی تاریخ پر چڑھا ہوا ہے اسی لئے نے تکلیف ہے اور سب سے اہم معاملہ جو اس وقت لوگ سمجھے سے کاثر ہے کہ پاکستان میں جو بدترین سیاسی اور معاشی بہران آنا ہے جو تباہی و بربادی مچنی ہے عدم استحقام سے جو معاشی بہرانا وہ پتھر کے دور میں لے جائے گا عمران خان کے دور میں اقتدار میں آپ معیشت کی حالت دیکھیں چھ فیصد آج مائنس پہ چلی گئی ہے آئی ایم ایف کا پیکج اس وقت صرف صاف اور شفاف الیکشن کے ساتھ جڑا ہوئے تیوالی اپن کا خطرہ تنوار کی طرح لٹک رہا ہے مہنگائی سرکاری عدادوں شمار چالیس فیصد کہتے ہیں میری اپنی ذاتی رائے کے پچاس سے بھی اوپر ہوگی خوراک کی قیمتوں میں اضافہ پورے جنوبی ایشیئر موالک میں پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی کی شہرہ بڑھ رہی ہے آئی ایم ایف مشن کا سربراہ نیتھل پورٹر کہہ رہا ہے کہ آئندہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے گا مطلب سبسیڈریز ہوں گی نہیں بالکل اور تباہی بربادی چڑھے گی گیس پیٹرول میں سرمایہ کاری کا جو بہران ہے اس کا ایک نتیجہ آپ دیکھ لیں نگران وزیرزم کہہ رہا تھا بیرونی سرمایہ کاری لا رہے ہیں یہاں جو بچے کچھ غیر ملکی ادارے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں ٹیلی کمیونکیشن کی انڈرسٹری دیکھ لیں آج کی خبر پہلے وہاں وارد نکلا پھر ورلڈ کال نکلے اب ٹیلی نورولے بھی نکل گئے ٹیلی کام انڈرسٹری پاکستان کی سب سے بڑی انڈرسٹری سب سے بڑا مال بنانے کا انویسمنٹ ہی خان لائیا تھا سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں نگران وزیرزم کہہ میں انویسمنٹ لا رہا ہوں یہ انویسمنٹ لا رہا ہے ایک سو چوبیس کمپنیاں پاکستان میں پچھلے دو سال سے نکل گئی انٹرنیشنل غیر ملکی بڑے بڑے نام ہیں پیچھے کچھ رہا ہی نہیں ہے اب ان کے پاس ادھر نگران حکومت ریکارڈ ایک نیا لگا گی پاکستان کی تاریخ کی سب سے طویل ترین نگران حکومت بطورہ نگران وزیرزم انوارالحق کاکڑ ایک سو اکتیس دن مکمل کر گیا محمد سومرو کی نگران حکومت ایک ستیس دن کی تھی اور ابھی تو الیکشن میں نے فائدہ دینے کے لیے بھارت بھی آ گیا ان کے ایک تجارتی جہاز آج کسی ڈرون نے تباہ کر دیا اب وہ دھواکا ہوا پتہ نہیں ہے اب انہیں کس ملک کا ڈرون تھا پاکستان کا ہی نکل آئے گا کل دیکھیں اصل معاملہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت یہ واردات یہ کر رہے ہیں کہ حکومت میں لائیں گے نواز شریف کو یہ نامزدگی مستردی یہ سارے معاملات کر کے اگر الیکشن منیج کر لیں اور نواز شریف کو لے ہیں تو ہوگا کیا یہ جو میں نے آپ کو سیاسی ادم استحقام کا بتایا اور معیشت کا بتایا چھے مہینے بعد نواز شریف ناکام ہوگا بلکل فارغ چوبیس عرب ڈالر نواز شریف کے میاں شریف کے کبروں سے نکال کے لائے گا کہاں سے لائے گا پیسے تو وہ پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس نہ کسی نے کرزہ دینا ہے نہ کچھ بیچنے کو ہے تمام ادارے یہ پہلے بیچ چکے ہیں پرائیوٹائزیشن کے نام پہ عرب امرات صرف نظر آ رہا ہے ملک میں ان حالات میں نواز شریف کو جب گرائے آ جائے گا تو اس کے بعد پھر ایک ہی آواز ہوگی میرے عزیز ہم وطنوں اور وہ کہیں گے مجبوری ہے ملک چل نہیں رہا سیاسی جواہتوں کو ہم نے اجازت دی الیکشن کروائے لیکن یہ اس قابل نہیں ہے یہ چلا نہیں سکے کیونکہ یہ ناہل ہیں اور نواز شریف تو بھاکے لندن چلا جائے گا دوبارہ اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے سیاسی جواہتوں پابندیاں لگ جائیں گی جس طرح انیس سو ستر میں اور ستتر میں انہوں نے کیا زیاؤ لاکرے آ کے وعدہ بھی کیا وضو کر کے وعدہ کر کے کہ میں نوے دن میں الیکشن کروائوں گا ٹھیک پہلی اکتوبر کو اس نے اعلان کر دیا اٹھانہ اکتوبر الیکشن کینسل یہ یہاں ہو سکتا ہے الیکشن کروائے پہلے یہ پوری کوشش کریں گے یہ ساری جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو نامزدگی کا اخزات چھین رہے ہیں اس کے بعد مستلت کریں گے اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ کریں گے منڈیاں لگائیں گے تمام مدواروں کو توڑیں گے یہ ساری کوششیں پہلے کریں گے اپنی طرف سے تمام حجت پورا کریں گے سب کچھ کر کے لادلے کو ایک دفعہ وزیراعظم بنانے کی کوشش عوام یہاں پہ ڈٹ گئی عوام نے نہیں کرنے دینا عوام ریزسٹ کرے گی پولنگ بوت پہ آپ کو پتا ہے فساد مچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے پورا من احتجاج معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے ابھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا یہ ان کے تمام بزرج مہور ان کے بڑے بڑے تنک ٹینک ان کے سب لوگوں کسی کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے یہ ان کے back of the mind میں بھی نہیں ہے ابھی تک تو یہی سوچ رہے طاقت سے روک لیں گے طاقت سے روک لیں گے جیسے بنگالیوں کو روکنے گئے تھے اس کے بعد کیا ہو آپ کو جانتے ہیں تو یہاں طاقت سے روکنے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے لیکن جب یہ دیکھیں گے کہ معاملہ نہیں حل ہو رہا نواز شریف آ گیا تو چھے مہینے بعد اس کو فارغ کر دیں گے خان کی حکومت سات مہینے برداشت نہیں کر سکے نواز شریف کی چھے مہینے بھی نہیں کریں گے اور پھر وہی ہوگا میرے عزیز حمد نو لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ان کے دلوں کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ ایسا یقین کرے اثر ہو کہ یہ ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان سے محبت کریں پاکستان کو خدا کے واسطے چھوڑ دیں تین چار سال بعد نکل جانے ہیں ان لوگوں نے اس کے بعد پیچھے وہ پتھر کے دور کا پاکستان تو یہ اللہ کرے ان کے دلوں میں رحم آئے کہ یہ پاکستان پر رحم کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے میرا انٹریو آج وہ بلوچ دو نوجوان لڑکیوں سے وہ ضرور چیک کیجئے گا وہ بچاری ہماری پاکستان کی بیٹیاں بے سور و سامانی کی آلت میں بیٹھی ہیں آج ان سے انٹریو ضرور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ